السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کے کرم سے میں اور میری فیملی بلکل تھے کہ آج میں بنا رہی ہوں پائے جو مجھے بلکل نہیں پسند میں بنا رہی تھی اپنے بھائی کے لیے کیونکہ اس کو بہت زیادہ پسند تھا اور اس کا دل دورہ تھا کہ پائے بنا کے مجھے دو تو میں بکرے کے پائے بنا رہی تھی یہاں پر میں نے دو دفعہ پانی کو بوائل کر کے پائے کو اچھی طرح سے اوبال لیا تھا پھر پانی پھیک دیا تھا دو دفعہ میں نے اس طرح سے کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں لال مرچے پساوہ دھنیا حلدی گرم مسالہ ڈال کے اور پیاز ڈال کے بس چڑھا دی تھی اور ٹو ٹیبل سپون جی تو میں نے اس میں لسن درکھ ڈال دیا تھا بلکل گاڑا پیسٹ ڈالہ تھا کوئی اس میں پانی نہیں تھا اور نہ ہی کا جاتی ہے اس لئے میں نے لسن درکھ بلکل پیسٹ ڈالہ تھا بلکل چوب کر کے بکرے کے پائے میں بنا رہی تھی اپنے بھائی کے لیے اور میرے اور میرے ہزبن کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں جلدی سے کواب بھی بنانے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ بھی جلدی سے گل جائیں گے تو یہاں میں نے لیا ہے تین پاؤ گوش اور اس کے اندر میں نے لسن کو چھل کے وہ دال دیا اور لال والی بڑی والی جو مرچے ہوتی ہیں یہ دال دی تھی اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک دالا اور اس کو ساتھ ساتھ گرم مسالہ دال کے پاس اس کو میں نے ایک طرف پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور جب تھوڑا میرا گوش گل گیا تھا اس کے اندر میں نے ایک کپ جو چھوٹا والا ہوتا ہے نورمل سائز کا وہ چنی کی دال بھی ہو دی تھی اور پھر میں نے اس کے اندر ویوٹ کر دی اب میں اس کو اتنا کروں گی کہ بلکل اچھی سے بھون لوں گی اس کے بعد میں کیا کیا اس کو بھون کے اس کا پانی میں نے سارا ڈرائے کر لیا تھا اور پھر میں نے اس طرح سل پہ پیس لی تھی سل میرے پاس تھی اور یہ سل بہت ہی مشکل سے ہمیں ملی تھی یہاں سل تو میرے بھائی لے کے آ گئے تھے پر بٹا یہ میں پاکستان سے میری امی لے کے آئیں تھی تو جب سے یہ یہیں پڑی تھا تو میری امی لوگ جب پاکستان گئیں تو یہ میرے پاس آ گیا بٹا اور سل بٹا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں بس یہ میرا پائے بلکل اچھی سے گل چکے تھے اب میں اس کے اندر کیا کر رہی ہوں جو مگز میں نے الگ سے بلکل اس کو مگز پوری ثابوت ہڈی کے ساتھ اس کے اندر دال دیا تھا اور بس اس کے اندر میں نے ایک پہلی دھائی ایٹ کری اور دھائی دالن کے بعد میں اچھے سے اس کو بھون لوں گی اتنا اچھے سے بھوننا ہے تاکہ یہ بلکل اچھا سا ایک بھونہ 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 دکھے تاکہ اس میں کوئی سمیل نہیں رہے گی پھر نہ کچھ رہے گا اور بہت ہی مزے کے بھائے بنتے اور میرے بھائی نے مجھے سا کہاتا بہت مزی کے بنتے مجھے نہیں بتا کیسے بنتے کیونکہ مجھے پائے بھی نہیں پسند اور اس کے ساتھ میں اس میں اوائل ایڈ کر دوں گی اور میں یہاں پر دالوں گی ایک کپ اور یہ میں نے بہت ہی بنایا اب یقین کرے اور وہ کہہ بہت ہی مزے کے بنے مجھے امی کی پائے آگئے اب وہاں پر بس میرے پائے کی بھندائی بھی کر رہی تھے اور ساہ ساتھ میں نے جلدی جلدی سے کواب پیس لیے تھے کواب کا مسالہ کیونکہ میں اور میرے ہزبن پائے نہیں کھاتے تو اس لیے میں نے سوچا ہمارے لیے ہم تھوڑے سے کواب بنا لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے چوب کر رہی ہوں پیاز اور ہری مرچے ہرہ دھنیا پودینہ یہ سب میں اچھی طرح سے چوب کر لوں گا یہ بہت ہی اچھا چوپر مجھے یہاں پر مل گیا تھا وہ رسی وارا کھیچنے والا رو تو اس کی رسی خراب ہو جاتی میں نے دو مانگوالیے تھے نون سے تو وہ خراب ہو گئے تھے اور ایک میں پاکستان سے ب مل گیا تھے وہ بھی خراب ہو گئے پر یہ بہت اچھا ہے اوپر سے اس کو سپنچ کرو اور یہ نیچے سے جلدی سے چوب کر دیا دے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا اچھا سا چوب ہویا ہے بہت ہی اچھا اور ایزی اب میں اس کے اندر کیا کروں گی کہ دو انڈے لوں گے اور دو انڈے اس میں دال کے مکس کر لوں گے کیونکہ میں انڈے دو دالتی اور اس کے ساتھ شامل کر دیتی ہوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ انڈے اوپر سے پرائے کرتے ہوئے دالتے ہیں پر ہم لوگ اسے نہیں دال یہ بہتا ہے یہ بہتا ہے کواب کا مصائلہ اچھا پہ broken کواب کا مصائلہ محفض ہے اس کا محفض ہے اس کا محفض ہے وہ محفض ہے جب میں بچہ محفض ہوتا ہے میں ہمارے محفض آگے اس کے بس محفض ہے سوچ میں ہمارے محفض ہے برحال یہاں پر باتیں ہو چکی ہیں بہت اب آجتے ہیں کام کی طرف اپنے یہاں پر کیا کروں گی کہ کواب کو شیپ دے کے ہاتھ کے مدد سے گول گول اور نہ سٹریے میں لگاتی جاؤں گی تاکہ میرا کام تھوڑا سا ختم بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کام تھوڑا ایزی بھی ہو جاتا ہے اس لیے سارے کواب کو ایک دمی بنا بنا کے سٹریے میں فوائل پر رکھتی جاؤں گی اور اوپر سے ریپ کر کے فریج میں آپ رکھ بھی سکتے ہیں سٹور بھی کر سکتے ہیں پر مجھے سٹور کرے ہوئے کواب بلکل نہیں پسند تو میں بس اتنے ہی بناتی ہوں کہ ایک وقت پہ ہو کے ختم ہو جہاں ہم دوسرے دن کھالیں بس اسے زیادہ نہیں اسے زیادہ رکھنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مسالہ میں پانی چھوٹنے لگ جاتا ہے اور انڈا منکس ہوتا ہے تو اس میل آ جاتی یہاں بس میں نے سارے کواب بنا لیے تھے ہاتھ کے مدد سے جلدی جلدی سے اور اس طرح سے میں ریپ کر دوں گی ریپر سے اگر آپ لوگ جاہیں تو اس سے بھی کر سکتے ہیں یا تو آپ لوگ جو شوپر ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کسی باکس میں بھی سٹور کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے دیکھیں بس میرے پائی کی من اچھی سے بندائے کر دیتی اور آئیل دیکھیں میں آ چکا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ بس میں نے اس میں ون کیسپون گرم مسال اور دھنیا دال کے تیار کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیئے تھے اب یہاں پر میں کر رہی ہوں کواب کو فرائے اور یہاں بس میں آئل نورمل گرم کر کے اور میں کواب کو سارے فرائے کر لوں گی اور یہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی مزے کہ کواب بنتے ہیں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور چرائے کیجئے گا آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اپنی ویڈیو کا اینڈ اور ملتے ہیں بہت جلد تیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور پلیس جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کر دینا آپ کو ایک سبسکرائب سے ہمیں حمد ملتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم نیکس ویڈیو داریں اور کہ اللہ حافظ ملتے ہیں بہت جلد تیکس ویڈیو میں